اسلام علیکم سے دوستوں کے مریضہ ساتھ بہت سریعہ سے ہوں گے میں پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آگے کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا کہ چلنگ کے سائیڈ پہ جو پیس ہوتے ہیں چنیوٹی چھٹ میں جو پھول جیسے بولتے ہیں اس کو پالش کرنے کا تو اس کو پالش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیل ٹیوب لیں آئیل ٹیوب میں تھوڑا سا چینہ ایڈ کریں ڈال چینہ یا بلیک چینہ جو آپ کلر دے رہے ہیں وہ سارا آپ اس میں ایڈ کر کے تو آپ نے اس کو ململ کے ساتھ سارے کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو کوشش یہ کرنے ہیں لگاتے وقت کہ یہ اس کا مال کہیں بھی پھول میں زیادہ نہ کھڑا ہو کسی کٹر میں دیزائن میں زیادہ نہ کھڑا ہو کیونکہ جب آپ اس کو مکمل کریں گے تو یہ بہت بورا لگے گا اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے نہ اپلائے گیا تو تو آپ کو سب سے پہلے اس کا ایکسپیریئنس ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ یہ مٹیریل بھی لے کے آئیں اور اس دیزائن کا بھی بیڑا گرک ہو جائے تو آپ نے پہلے تو اس کی بیسمنہ نہیں کٹائی کر کے اچھی طرح کٹائی کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے دو دفعہ واتر مائل لگانا ہے واتر مائل لگانے کے بعد آپ نے اس طرح ہیل ٹیوب لے کے تو اس کو اچھی طرح سے ایک چھوٹا سا بھی جگہ نہ ہو جہاں پہ یہ نہ لگی ہو آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے پاس پینچ رکھنا ہے جیسے کہ میں نے یہ دیکھیں رکھا ہوا اپنے پاس یہ پیس تھوڑا سا رہ گیا مکمل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں آپ سب دوستوں کو سمجھ آسکے تو امید ہے انشاءاللہ سب دوست بہت پیار محبت سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور امید ہے کہ آپ سب دوستوں انہیں جو میرا کام دیکھ کر اچھے چکمنٹ کریں گے مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور اس سے بات یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دوست بھی میری ویڈیو دیکھے کوئی چیز بنا لی کسی نے تو میں سمجھوں گا کہ میرا جو مقصد تھا یوٹیوب پہ آنے کا وہ مکمل ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں سر اب میں نے اس کو سارا مکمل کر لیا اب یہ دیکھیں سرنچ لیا سرنچ سے اس کے اوپر ایسے میں نا بلکل ایک راؤنڈ سائیڈ پہ جو فالتو مال ہے وہ میں اٹھا رہا ہوں آئی ٹیوب جو فالتو لگی یہ دیکھیں اب نیچے دیکھیں اور اوپر دیکھیں کتنا فرق آگیا سفائی میں کیونکہ یہ سرنچ کے علاوہ ڈیزائن نہیں بن سکتا اور آپ کو پتہ گدی جب چلاتے ہیں مل مل کا کپڑا لے کے اس کے ساتھ مال اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ اس کے جوڑ بن جاتے ہیں تو یہ سرنچ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے نشان ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نیچے دیکھیں کس طرح لگ رہا ہے اور اوپر دیکھیں اور زیادہ بی جان میرے سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس موبائل کا مسئلہ ہے میں اپنا کیمرہ منگوا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ریال میں جو آپ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے تو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آنا تھا تو یہ موبائل کا ریزیلٹ کم ہونے کی وجہ سے ویڈیو میں آپ کو اس کی شائن نظر نہیں آتی ہوگی شاید ہے لیکن یہ آپ پھر بھی بہت واضح نظر آ رہا نیچے دیکھیں اس کے جوڑ نشان جہاں پہ طبقے کے رکے ہوئے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اس کے اوپر جب سٹنچ لگائیں گے اچھی طرح سے تو یہ آپ سے بہت اچھا ڈیزائن بنے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جان ایسے کوئی پیس ہوں جیسے کہ چھٹ میں ہوں تین پیس ہوں چار پیس ہوں یا بادر پورا لگا ہو دو فت کا ہو یا پندرہ انچ کا ہو جتنا بھی ہو یہ لگی اور اوپر سمپل یہ ڈیزائن کیا ہو تو اس کی بیس بنا کہ آپ کو کم از کم دس ہزار رپیہ ایک سلنگ کا جو ہے نا ریٹ لینا چاہیے ایک چھٹ کا تو یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ کم لیں تو بعد میں آپ کو کام کرنے کا مزا نہ آئے جب آپ کو پتا ہے پیسے کام سے سارے لے لیے ہوں تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو آپ ساتھ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی جانا اپنا میار اچھا رکھیں ریٹ اچھا لیں اگر کوئی ریٹ دیتا ہے تو اس کا میار کئی صاحب سے کام کریں اگر ریٹ نہیں دیتا تو آپ اس کا کام چھوڑ دیں میار کے بینہ کوئی کام جو ہے اس میں کوئی ساتھ آنی ہے تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے ڈیلی آپ کے لئے دوستوں کے لئے بناوں گا تو انشاءاللہ مید ہے کہ سب دوست جو خیدیہ سے ہوں گے تو اسی بات کے ساتھ اپنے خدمت گزار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکہ بان موسیقی 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 موسیقی